حرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے حرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہی نصطفیم ماباد آج باروین ترہوی ہے آج کے سواپارے کے اندر ربما کے سلاسہ سے پونہ سے سبحان اللہی پندرہ وانجز پندرہ وانجز کے ختم تک بلکہ بعض جگہوں کے اندر سورہ کحف جو کہ اور دو تین صفحے باقی رہتے ہیں تو اس کے ختم تک پڑھا جائے گا جس میں سورہ نحل کے ساتھ ساتھ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف کی بھی تلاوت ہوگی آج جہاں سے ترہوی میں تلاوت شروع کی جاتی ہے وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْنِحْسَانِ وَعِيْتَعِذِ الْقُرْبَى آپ لوگوں نے جمعے کے خدبے کے اندر بھی اس کو ضرور سنا ہوگا قرآن کریم کی جامع ترین آیت جس میں اللہ نے تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے مختصر طور پر اگر کہوں تو پورے دین اسلام کو اس میں بیان کر دیا گیا اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خیر و شر کی سب سے جامع آیت یہی آیت ہے اسی آیت کی وجہ سے حضرت اقسم ابن شیفی رضی اللہ عنہ غالباً یہ اسلام میں داخل ہوئے ولید ابن مغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی اس آیت کو سننے کے بعد تعریف کرنے پر مجبور ہوا حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے پہلے تو لوگوں کی دیکھا دیکھی میں شرمہ شرمی میں میں بھی مسلمان ہو گیا تھا لیکن میرے دل میں اسلام نہیں بسا تھا لیکن جب اس آیت کو یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سنا تو سننے کے بعد سے میرے دل میں ایمان تب ہی سے بسا مضبوط ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت دل میں گھر کر گئی تو یہ اتنی بڑی شاندار آیت ہے اس آیت میں ہے کیا تین چیزوں کا حکم ہے نمبر ایک حکم ہے شریعت کے احکام میں ہو لوگوں کے ساتھ ہو معاملات کے اندر ہو فرائض واجبات کے اندر ہو اولاد میں کسی چیز کو دینے کے بارے میں ہو ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے میں ہو دوستوں میں ہو رشتہ داروں میں ہو حتیٰ کہ دشمنوں میں بھی کیوں نہ ہو شوہر ہو تو بیوی کے ساتھ بیوی ہو تو شوہر کے ساتھ برابری اسی طرح سے اپنے پاس اگر نوکر خادمہ اگر ہیں نوکرانی ہیں تو اپنے گھر میں جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ برابری انصاف تو عدل و انصاف کا معاملہ اسلام سب جگہوں کے اندر اس کا حکم دیتا ہے نمبر دو ہے والاحسانی احسان کا اللہ حکم دیتے ہیں احسان خیر قاہی بھلائی کا معاملہ کس کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ بھی ہو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بھی ہو عامت الناس مسلمانوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ حتیٰ کہ جو جانور پرندے وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کا اللہ حکم دیتے ہیں یہی اصل اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے و ایتا اید القربہ تیسرے نمبر پر حکم ہے کہ رشتے داروں کو دینا ہر قسم کے مستحق کو تو دینا ہی ہے لیکن قرابت داروں کا رشتے داروں کا ہمیشہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور اس کے بعد تین چیزوں سے اللہ جو منع کرتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں نمبر ایک فحشا فحشا کیا ہے وہ چیز جس کی برائی ظاہر ہو ہر انسان سمجھتا ہے مسلم کیا غیر سب کے سب سمجھتے ہیں جیسا کہ زنا ہے زنا بلاتکار جس کو کہتے ہیں اس کی خرابی مرد کا مرد سے عورت کا عورت سے تعلق کی خرابی شراب پینے جوا کھیلنے اس طرح کی خرابیاں دوسروں کو مارنے قتل کرنے ایسی چیزوں سے بھی اللہ منع کرتے ہیں والمنکری اور ایسی چیز سے بھی اللہ منع کرتے ہیں جو شریعت میں خراب ہیں دوسرے مذہب والے مانتے ہوں کہ نہ مانتے ہوں شریعت کے اندر منع ہو طبیعت فطرت سلیمہ رکھنے والوں کی طبیعت جس سے نفرت کرتی ہو ایسی ساری چیزوں سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے اور نمبر تین میں ہے والبغی بغی معنی ظلم ہے ظلم آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں لہذا کسی بھی انسان کی ذات پر عزت پر مال پر حقوق میں کسی بھی طرح کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو زیادتی نہ ہو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حدیث کے اندر تو صاف وعدہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرنے کا تو اللہ وعدہ کر رکھا ہے تو اس میں ظالموں کے لیے بہت بڑی کیا کہتے ہیں کہ در کا سبب ہے در کی چیز ہے اہد اللہ اذا آہد تم ہے کیا یہاں پہ اہد و معاہدے کے بارے میں وعدوں کے بارے میں زبان سے آپ بلبل کے زبان سے کسی چیز کا وعدہ کرتے ہو ذمہ لیتے ہو تو ذمہ داری کو پوری کرو ضرور اللہ سے یا انسانوں سے جس سے بھی کیے ہوں پوری کرو چاہے اس پر قسمیں کھا کے آپ نے وعدہ کیا ہو یا قسمیں کھائے بغیر کیا ہو اللہ اس کو کہتے ہیں کہ پورا کرو آگے آیت یہاں بہت مختصر انداز میں یہ کہوں کہ اسلام کے سب سے پہلے جو شہدہ ہیں جیسے حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ آیت ہے کفار نے ان صحابہ کو گرفتار کر لیا تھا کہا کہ دیکھو تم کافر ہو جاؤ ورنہ ہم قتل کر دیں گے مار دیں گے مگر حضرت دونوں دونوں کے دونوں ہیں شروع کے حضرت سمیہ ہیں ایک طرف اور دوسری طرف حضرت یاسر ہیں یہ دونوں بڑی جامبازی کے ساتھ انہوں نے صاف کفر کے قبول کرنے سے انکار کر دیا جان دینے کے لئے تیار ہو گئے چنانچہ ختل کر دیے گئے شہید ہو گئے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا دردناک معاملہ کیا گیا کہ دو پیروں میں دو انٹوں کے رسی کے ساتھ جوڑ کر بان دیا گیا دونوں انٹوں کو دو طرف بھگایا گیا جسم درمیان سے چیر دیا گیا دو ٹکڑے ہو گئے کہنے سننے کو تو بہت آسان ہے ایمان کے لئے انہوں نے ایسی خربانی دی دی یہ دونوں اسلام کے پہلے پہلے شہید ہیں حضرت امہ رضی اللہ عنہ بھی ایسی ہی حالت میں مبتلا ہوئے تھے لیکن انہوں نے صرف اور صرف زبان سے کلمہ کفر کو بول دیا جبکہ ان کا دل ایمان سے بھرپور مطمئن تھا بعد میں جب بج گئے کفار نے چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سارا واقعہ سنایا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان اگر قلب میں مطمئن ہے بھرپور ہے تو زبان سے صرف جان بچانے کے لئے اگر کلمہ کفر کہہ دیں تو اس شرط کے ساتھ وہ کافر نہیں ہو جاتے ہیں ہر آگے بڑھتے ہیں ربامہ کے آخری صفحہ ہے چھو دوان پارا کہ لوگوں کو دین کی ایمان کی دعوت دینے کے طریقے تقریباً تین طریقے بتایا گئے ہیں نمبر یہ کیے ہے کہ حکمت دلیلوں کے ساتھ ان کو بات کر کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ یہ پروف ہے اس لئے یہ صحیح ہے نمبر دو فضائل کے ذریعے سے ترغیب دیں کہ دیکھو ایسا کرنے پر یہ یہ ثواب ملے گا جنت میں ایسا انام ملے گا اس طرح سے کہنا نمبر تین اگر سامنے والے چاہے مسلمان ہو کے غیر اس کو کوئی شبہ ہو تو اس کے ڈاؤٹس ہوں تو ڈاؤٹس کو کلیر کرنا ہے ان کے پرابلم کو سالو کرنا ہے ان کے شکوک شبہات کو دور کرنا ہے اچھے انداز سے ان شبہات کو دور کر کے جواب دے دیں گے تو وہ قبول کر لے گا یعنی امت کو ایمان اور آمال پر لانا ہے نمبر دو جو امت ایمان اور آمال پر ہے ان کے ایمان اور آمال کو بچانے پر بھی ہم کو بات کرنا ہے خاص طور پر ہم علماء عالماء حافظہ ہیں تو ایسی جو ذمہ دار قسم کے ہیں جو اللہ کے قرآن کو اللہ کے نبی کی حدیث کو جو سمجھنے والے ہیں ہم لوگوں پر یہ ذمہ ہوتا ہے لازم ہوتا ہے اس کے بعد ہے پندرہ وام پارا جو سورت سے آغاز اس کا ہوتا ہے سورت الاسرہ یا سورت بنی اسرائیل دونوں نام ہیں اس کے ترتیب کے اعتباس سے سترہویں 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 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتباس سے پچاسویں نمبر پر ہے یہ اس میں کل ایک سو گیارہ آیتیں ہیں بارہ رکوعات ہیں اسرہ کا مانا کیا بنی اسرائیل کا مانا تو آپ کو معلوم ہے کہ بنو اسرائیل یعنی یہود اور دوسرا نام اسرہ کا مانا ہے رات میں لے جانا حضور علیہ السلام کا جو میراج کا سفر ہوا اس سفر کا اس میں ذکر ہے جو کہ رات کو ہوا تھا اسی لئے اس سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے رات کا سفر یعنی رات میں لے جانے کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ سبحان اللذی اصرا بیعبدیہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقشا نبوت کے گیارویں سال میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آزمائشوں سے تکلیفوں سے بہت غم دلانے والی خبروں سے جب گزر رہے تھے حضور پر ایسی حالات آ رہی تھی اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس گلایا آسمانوں پر یہ سفر مکت المکرمہ سے بیت المقدس تک بیت المقدس سے وہاں بیت المقدس تک جو سفر ہوا یہ زمینی سفر ہوا زمین کی ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسرا حصہ ہے بیت المقدس سے عرش معلہ تک یہ زمین سے آسمان کی طرف کا سفر تھا اسی وجہ سے علماء نے زمین سے زمین جو سفر ہوا اس کو عسرہ زمین سے آسمان کی طرف جو سفر ہوا اس کو میعراج کہتے ہیں میعراج کا معنی چڑھنا اوپر کی طرف عسرہ کا معنی رات میں جانا حدیث میں تو پورے سفر ہی کو کسی جگہ میعراج کے ساتھ اور کسی جگہ لیلت عسری ابی عسرہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے سورة النجم خالف اما کے اندر بھی اس میعراج کے واقعے کا وہاں جو گفتگو بھی ان سب چیزوں کا ذکر ملتا ہے میعراج میعراج کا جو سفر ہے واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو کہ نیند میں نہیں بلکہ بیداری میں ہوا تھا یہ روحانی سفر نہیں بلکہ جسمانی سفر ہوا تھا جس سفر میں رب العالمین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی براہ راست ہم کلامی سے مشرف ہوئے امت پر پانچ نمازیں اسی سفر کے اندر میعراج میں فرض ہوئیں خاص تین تحفے اللہ کی طرف سے اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے نمبر ایک سورة البقرہ کی آخری آیتیں بڑی پورفل آیتیں نمبر دو شرک نہ کرنے والے ہیں ہر شخص کو اللہ معاف فرمائیں گے گناہوں کو معاف کر دیں گے اس کا وعدہ نمبر تین پچاس نمازوں سے کم ہوتے 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 پانچ نمازیں رہ گئیں آگے بڑھتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَا بَنِي اسَرَائِنَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن کا معنی ہے دو دو مرتبہ یہاں کیا اصل میں یہود یہود نے زمین میں دو مرتبہ بڑا فساد مچایا اللہ اس کا تسکیلہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب جب بھی تم نے فساد مچایا ہلاکت بھی تم کو ہی ہوئی تو اس لئے امت محمدی کو بھی اس کے اندر سبق ہے کہ اللہ کی احکامات سے عبادتوں سے غافل ہو کر زمین میں فساد کا سبب ہم کو نہیں بننا ورنہ ہلاکت برمادی ہماری شروع ہو جائے دو فساد کیا ہے نمبر ایک پہلا فساد اور پہلی شرارت یہود کی یہ تھی جب یہودیوں نے حضرت موسیٰ کی شریعت کی مخالفت کی بے شمار بنی اسرائیل کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا خدا کی کتاب جو تورات تھی اس کو اپنی مرضی سے بدل سزادی وہ یہودیوں کا قتل عام کیا ہزاروں کی یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہزاروں کی یہودیوں کو قید کر کے بابل کے طرف وہ لے گیا ستر سال کے قریب غلامیت کی زندگی کے بعد ان لوگوں کو اللہ نے دوبارہ ایک دوسرا چانس دیا موقع دیا اللہ نے ان کی یہودیوں کی اولاد میں مال میں خوب برکتیں کی اب وہ یہودیوں نے دوبارہ سرکشی کی دوبارہ شرارت شروع کر دی شنانچہ اللہ نے تیتوس نامی روم کے ملک روم جس کو روم جس کو کہتے ہیں روم کے بادشاہ کو مسلط کیا اس نے بھی یہودیوں کو قتل عام کرتے ہوئے نزد و نابود کر کے رکھ دیا ان کے علاقے کو بلکل ویران کر دیا آگے آیت دیکھیں ہم وَإِنُ عُتْتُمْ عُدْنَا یہاں اللہ نے یہودیوں کو صاف 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 کل نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری جو پرانی دو حالتیں ہیں ان کو یاد کرو اگر آپ اب میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کا وحی معاملہ کرو گے تو تمہارے ساتھ پھر سے وحی ہوگا جو اس سے پہلے دو مرتبہ کیا گیا چنانچہ ہوا بھی وحی کہ مدینہ منورہ سے ان کو خیبر کی طرف بھگایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی گندی فطرت بترین سازشوں قرآن سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے ایسا راستہ قرآن بتاتا ہے جو آسان بھی ہو محفوظ بھی ہو منزل مقصود تک پہنچانے والا بھی ہو یہی قرآن کی تعریف اللہ نے یہاں بیان کی ہے یہ آپ میں سے ہری ایک نے بیانوں کے اندر سنا ہوگا ماباب کے حقوق کے بارے میں کیونکہ یہاں اللہ چند آیتوں کے اندر اللہ اپنے حقوق کو بھی بیان کرتے اس کے ساتھ حقوق اللہ نے بیان کیا ہے معلوم ہے آپ کے ماباب سے اف تک نہیں کہنا ڈانٹ نہ گالی دینا ان کو تکلیف دینا تو دور کی بات اف تک بھی نہیں کہنا ہمیشہ ان کی ہر بات کو ماننا ہے خدمت کرنا ہے ان کے سامنے آجزی کے ساتھ سارے باتوں کو ماننا ہے ان کی فرما برداری کرنا ہے آگے آیت دیکھیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَاقِ اس رکو میں کئی سارے کاموں کے کرنے سے کرنے کا بھی حکم دیئے اللہ کئی سارے کاموں سے رکنے کا بھی بچنے کا بھی اللہ حکم دیئے ہیں دین ہی آپ کو معلوم ہے اللہ چند کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں جن کو کہتے ہیں عوامر چند چیزوں سے منع کرتے ہیں جن کو کہتے ہیں نواہی منکرات اسی کا خلاصہ ہے دین آگے دیکھیں اَقِمِ اَقِمِ صَلَاةَ لِلُّلُو كِي شَمْسِ اِلَا غَسَقِ لَيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرُ اس آیت میں اللہ پانچوں فرض نمازوں کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں کا تذکرہ قرآن میں کہا ہے یہاں ہے اس آیت میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ بلکہ آگے وَتَحَجَّد بھی تحجد کا تک بھی اللہ نے بطور خاص ذکر کیا ہے آگے بڑھیں تو وَيَسْ أَلُونَكَ آنِ الرُّوخ ہوا کیا اصل میں مختصر یہودیوں نے مشرقین کو چند سوالات سکھائے تھے اپنی کتابوں کی مدد سے انہوں نے یہ چیلنج کیا مشرقوں سے کہا کہ تم جا کے محمد سے پوچھو ہرگیز ہرگیز اس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے ان میں سے ایک سوال انہوں نے جو سکھایا تھا وہ یہ تھا کہ روح کے بارے میں محمد سے پوچھو تو مشرقین نے آکے حضور سے سوال کیا حضور علیہ السلام نے بتایا بتایا کیا بلکہ اللہ نے بتایا حضور علیہ السلام کو اے محمد اے نبی جی آپ یہ نہ بتائیں کہ روح کیا چیز ہے بلکہ آپ یہ بتائیں روح میرے رب کا عمر ہے کیونکہ روح کو حقیقت کو تو پہچاننے سمجھنے کی عقل اور کپاسٹی تمہارے سمجھ میں تمہارے عقل میں ہے نہیں اور آگے دیکھیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُعَا اَوْتَقُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَعِينَ بِنْ فَتُفَجِّرَ الْأَنْحَارَ خِلَا لَهَا تَفْجِرَا الْأَخِلِ اس میں دیکھیں اس سے پہلے بھی بارہا بتایا گیا ہے مشرقین حضور علیہ السلام سے منمانی بے جا بیکار خسم کے بکواس خسم کے سوالات کرتے تھے موجزے طلب کرتے تھے مثلا مثال کے طور پر یہاں چند چیزوں کا ذکر ہے مشرقین حضور سے یہ سوال کرتے تھے کہ اچانک آپ کھجور کے انگور کے باغ لاکر بتائیں ہم ایمان لائیں گے اچانک سے آپ زمین سے پانی کا چشمہ نکال کے دکھائیں ایمان لائیں گے اچانک سے آپ آسمان پر چڑھ جائیں وہاں سے سونے کے ٹکڑے سنہری ٹکڑے لے آئیں ہم ایمان لائیں گے یا کہتے تھے کہ آپ سیدھے آسمان پر چڑھ جائیں وہاں سے کتاب لے کر اتریں ہم ایمان لائیں گے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود نبی کی زبانی یہ بتا دیا گیا یہ شاف کے لئے کر دیا گیا تم جو بھی مانگو گے وہ لانے کے لئے خدرت میرے پاس نہیں ہے یعنی جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل بھی نہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ سب کرنے کی خدرت بھی اللہ نے دیا اللہ کے رسول کی زبانی یہاں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تو رسول اور انسان ہوں میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے جو تم مانگ رہے ہو آگے یہ آیت ہم دیکھیں تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو واضح نشانیاں دیتی تسعہ آیات نو واضح نشانیاں سے یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے نو موجزیں مراد ہیں یا نو احکام مراد ہیں اگر نو موجزیں مراد ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہیں اشائے موسیٰ ہے ید بیزہ ہے زبان کی لکنت کی دوری سمندر میں راستے کا نکل جانا سرعونیوں پر چڑی کا چڑی کا عذاب طوفان جوہوں کا منڈکوں کا خون کا عذاب یہ نو ہیں یا ممکن ہے کہ نو آیات سے مراد احکام ہوں جیسے چوری نہ کرو زنا نہ کرو قتل نہ کرو کسی بھی پاک باز پر الزام لگا کہ اس کو قتل نہ کر دو جادو نہ کرو سود نہ کھاؤ پاک دامن عورت پر زنا کی تحمت نہ لگاؤ جنگ کے میدان سے پھر کے نہ بھاگو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے بہت ساری آیتوں کا بڑے اختشار کے ساتھ تفصیل کر دیا آگے کے آیت ہم دیکھیں اس صورت کی آخری آخری میں ہے قُلِدُ عُنْ لَهَ عَوِدُ عُرْرَحْمَن یہاں بھی اس کے بعد آنے والی ایک آیت کے اندر بھی دو خاص باتوں کا تذکرہ ہے پہلی بات کیا حضور علیہ السلام اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں دعا میں کیسا جسا ہم کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ ویسے حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ اے رحمان اے اللہ دعا کر رہے ہیں تو مشرقوں نے سنا سن کر مزاق میں وہ مزاق کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ارے دیکھو یہ محمد ہم کو تو تو یہ اللہ توحید کی طرف دعوت دیتا ہے خود تو دو دو کو اللہ کو رحمان کو دو دو رب کو پکارتا ہے تو جواب دیا گیا کہ دیکھو یہ رحمان کس کا نام کسی اور کا نہیں اللہ ہی کا نام ہے اے جاہلو تم لوگوں کے پاس تو جہالت ہے تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کی یہ دو ہی نہیں بلکہ بے شمار کئی سارے اچھے اچھے نام ہیں تو حضور پر اعتراض کرنا تمہارا بے جا ہے غلط ہے اسی طرح سے آگے کی آیت آپ دیکھیں وَلَا تَجْهَرْ بِشَالَاتِكَ وَلَا تُخَافِقْ بِهَا وَبْتَغِ بَيْنَ دَالِكَ سَبِيلَ وَحِی عَدْلُكَ حُکُمْ دیا گیا میانا روی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے خیرات کر رہے تھے مشرقین اس کو سن کر اس کا مزاق اڑاتے تھے تو اللہ نے حکم دے دیا ہمارے نبی کو نبی جی درمیانی آواز میں پڑھئی ہے اسلام میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کام کے اندر اعتدال ہے میانا روی کا حکم ہے اس کے بعد جو صورت ہے بڑی تاریخ صورت ہے صورت القحف دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آج کل زمانے کے اندر دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دجالی فتنے بہت زور شور سے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے ہر جمعے کو صورت القحف کی تلاوت کرنی چاہیے اگر ہمارے جیتے جیت دجال بھی آ گیا تو اس کے فتنے سے ہم بچ سکتے ہیں یا دجالی فتنوں سے ہمارے زمانے میں جو ہو رہے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں تو ہر جمعہ پابندی کے ساتھ گھر کے ہر فرد کو بول کے رکھ دیں مرد، عورت، بچے، بڑے صوب صورت القحف کی ضرور تلاوت کریں ترتیب کے اعتبار سے یہ صورت اٹھاروے نمبر پر ہے نزول کے اعتبار سے تو ساٹھ پر نوے نمبر میں ہے اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں بارہ رکو ہیں قحف قحف کا معنی ہے غار قحف جو انگریزی میں بھی میرے خیال میں ایسے ہی نام آیا ہے تو اصل عربی لفظ ہے قحف اس صورت میں چونکہ اشحاب قحف غار والے نوجوانوں کا اولیاء کا تذکرہ ہے اسی لیے اس صورت کا نام ہی رکھ دیا گیا صورت القحف بڑے اختشار کے ساتھ تو دو تین باتیں کہہ دوں اصل میں یہودیوں نے مشرقین کو تین سوالات سکھائے تھے کہ تم جا کے محمد سے کرو وہ ہار جائیں گے وہ آج ہیز آ جائیں گے پھر تم محمد کے نام محمد کا نام بدنام کر دو محمد سے لوگ دور ہو جائیں گے وہ کیا تین سوال تھے وہ تین سوال یہ تھے نمبر ایک روح کیا ہے جیسا کہ ابھی سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں ہم نے اس کا سوال اور اس کا جواب بھی سنا نمبر دو ان لوگوں نے یہ سوال سکھایا کہ اشحاب قحف کے بارے میں پوچھو وہ کون تھے کیسا تھے کب تھے نمبر تین ذلقرنائم کے بارے میں پوچھو کہ وہ کون ہیں کہاں کہاں گئے ہیں وہ کون تھے ان کے بارے میں پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین نے آکے سوال کیا جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا مگر مگر ایک غور سے سننے کی بات کہ حضور نے انشاء اللہ نہیں کہا انشاء اللہ کہنا بھول گئے تھے تو چند دنوں تک وحی بند ہو گئی تقریبا پندرہ دن تک وحی بند پندرہ دنوں کے بعد یہ سورة سورة القحف نازل ہوئی جس میں بتایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِنِ اِنِّ فَاعِلٌ ذَلِكَ خَدَى ہمارے نبی کو سرکار دو عالم کو حکم ہے تو ہمارے لئے تو بدرجہ اولا ہے مسلمان اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اس کی تعلیم دے کہ کوئی بات آگے کرنے کی ہے تو اس کو ساتھ میں انشاء اللہ لگا کر کہنے کی تعلیم دے تو حضور کو اس میں حکم دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِنِ اِنِّ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى اے نبی آپ کوئی بھی کام جس کو آگے کل کرنا ہو آئندہ کرنا ہو تو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں کروں گا بلکہ یہ کہیں کہ انشاء اللہ کروں گا پھر باقی دو سوالوں کے جوابات بھی صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں چنانچہ اصحابِ کحف کا خصہ کیا تفصیل کے ساتھ تو نہیں کہوں گا تفصیل کے ساتھ اگر کہا جائیں تو اس کے لیے کئی دن لگ جائیں اس کے اندر ہماری زمانے میں موجود بہت سے فتنے اور فتنوں سے نکلنے کا راستہ اور اس کی حکمتیں دروس بے شمار چیزیں موجود ہیں ایک ایک زمانے کے فتنے کا نام لے کے اس سے ملنے والا اس صورت کے اندر ملنے والا سبخ کیا بچنے کا طریقہ کیا بتا سکتے ہیں تو بہرحال ہم دیکھیں تو صحابِ کحف کا مختصر خصہ کیا ہے ایک ظالم بادوشاہ تھا جس کا نام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے دیقیہ نوس اس کے زمانے میں چند نوجوان تھے بلکل انگسٹرز توہید کے قائل ہو گئے تھے بادوشاہ نے ڈرائیا بہت تکلیفیں دی ایک مرتبہ بادوشاہ بلا بھیجا تو یہ نوجوان سمجھ گئے کہ اب تو خیر نہیں ہم اپنے ایمان کو بچا کے اپنے بعد والی نسلوں تک لے جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے کہ ہم کہیں بھاگ کے چلے جائیں تو بھاگ گئے وہاں سے نکل کر ایک غار میں گئے غار میں جا کے چھپ گئے روپوش ہو گئے وہاں اللہ نے انہی نین دی معموری نین نہیں بلکہ تین سو نو سال تری ناٹ نین تین سو نو سالوں تک اللہ نے انہی گہری نین سلایا جب بیدار ہوئے اتنے لمبے حرشے کے بعد بھوک لگی تین سو نو سال پرانا جو ان کے پاس سکھا تھا نا اسی سکھے کو لے کے بڑے چھپے چھپائیں انداز میں چھپ چھپ کر کہ کافر بادوشاہ ہوگا وہ لوگ ہوں گے مار دیں گے ڈرتے ڈرتے کھانے کی چیز لینے کے لیے دکان پر پہنچے لیکن زمانہ بدل چکا تھا نا وہ کافر دکھیانوز بادوشاہ مر کر مٹی میں مل کے سڑکے سالوں ہوگ چکے تھے اب جو حکومت تھی مسلمان بادوشاہ کی توہی پرست بادوشاہ کی حکومت تھی یہ جب گئے دکان میں سکھا دکھا ہے تو اتنے سال پرانے سکھے کو دیکھ کے دکاندار کیا دیکھا بلکہ پورے شہر کے اندر بات پھیل گئی بادوشاہ تک بات گئی بادوشاہ کی ملاقات ہوئیں پھر یہ چند سال اتمنان کے ساتھ زندگی گزارے پھر جب اپنے فطری موت کے وقت میں ان کا انتخال ہوا تو ان کو جس غار کے اندر دفن کیا گیا تو بادوشاہ نے وہاں پر ایک تختی لگا دی اس تختی میں باہر لکھ دیا گیا کہ فلام فلام بزرگ یعنی فلام فلام ولی اس جگہ میں مدفون ہیں لکھے لگا دیا اسی وجہ سے ان کا نام اس صورت کے اندر اصحاب رقیم بھی کہا گیا رقیم تختی یہ بھی کہا گیا ہے اور ان کے نام پر بادوشاہ نے ایک مسجد بھی تعمیر کرائی تھی اپنے زمانے کے اندر اللہ نے ان کے جسموں کی ان کے اجساد کی جسموں کی حفاظت کا ایک سینسی ایک بہترین نظام قدرت اپنی طرف سے بنایا کہ اس غار کے اندر ہوا بھی چلتی رہے تاکہ جسم سڑھ نہ جائے لیکن دھوک بھی نہ پڑے بہرحال صحیح تعداد ان کی کیا تھی یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن چند خاص لوگوں کو اللہ اس کی اطلاع دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی بتا ہوتا ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو امام المفسرین ہیں انہوں نے بتایا کہ اصحاب کل ساتھ تھے آٹھویں نمبر میں ان کا اپنا ان کا کتہ تھا چلتے ہیں آگے اصل میں کیا ہے دو آدمیوں کی مثال دے کے اللہ سمجھاتے ہیں ساری انسانیت کے لئے سبق ہے اللہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دو انسانوں کو مال و دولت عطا ایک آدمی مال و دولت کو رکھ کے غراتا ہے شان جاتا ہے فخر کرتا ہے اللہ سے مو موڑتا ہے باغی بن کے جہنم بھی بنتا ہے دوسرا وہ جو اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے اللہ کے بھی انسانوں کے بھی حقوق کو ادا کرتا ہے شکر بجا لاتا بڑا عابد و زاہد ہوتا مال رکھ کر مالدار ہون کر بھی ولی ہو سکتے ہیں اس کو اللہ اس آیت کے اندر سمجھاتے ہیں تو شکر اور ناشکری کا مادہ بھی سبق بھی اس میں سمجھایا گیا اور آگے کی آیت دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا عَبَرَحُ حَتَّى عَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ عَمْدِيَ حُقُبَا یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر رضی اللہ عنہ کا خصہ ہے جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے اس میں بھی جیسا اب ابھی کہا عجیب و غریب خصے ہیں ان خصوں میں سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہمارے زمانے کے اعتباس بڑی بڑی نشیحتیں عبرتیں اس سے حاصل کر سکتے ہیں لیسنس لے سکتے ہیں آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر آپ قرآن دیکھ لیں آیت نمبر اسی پر دو تک بھی اسی خصے کو تفصیل کی ساتھ بتایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن پوچھا گیا کہ زمین میں سب سے زیادہ جان کا عالم کون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحیح جواب دیا اپنے اعتبار سے کہ نبی سے بڑھ کے علم والا کون ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا اللہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو آپ کو علم ہے یہ تشریعی علم ہے شریعت کا ایک ہوتا ہے تکوینی علم یعنی دنیا میں ایک کے خرابی کی وجہ سے دوسرے کا نقصان جیسے ہماری زمین کے اندر درخت ہیں انسان اپنی سانس کے اندر کاربنڈے ایکسیل وہ اپنی جو سانس باہر کرتا ہے اس کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں یہ غزہ ہے درختوں کے لئے درخت جو سانس لے کے جو چیز ظاہر کرتے ہیں خارج کرتے ہیں وہ انسان اپنی سانس کے ذریعے سے اس کو اندر لیتا ہے وہ انسان کے لئے روحانی غزہ ہے اس میں اس کے لئے فائدہ ہے تو ایک کا نقصان دوسرے کا نفع دوسرے کا نقصان پہلے کا نفع ایسا یہ جو ہوتا ہے نا یہ سب تکوینی علم ہے یہ علم حضرت خضر حضرت خضر رضی اللہ عنہ کو عطا تھا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان سے ملاقات کے لئے اپنے خادم کے ساتھ نکلنا جس کے بارے میں ان کے خادم کے بارے میں بھی لوگوں نے مفسرین نے بتایا کہ وہ بھی ایک پیغمبر تھے نبی تھے نکلنا پھر ملاقات کے ایک عجیب جگہ کے مچھلی اُدھ کر زندہ ہو کر پانی میں جہاں چلا جائے سلنگ کے ذریعے سے وہی ملاقات ہوگی برحال حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات پھر اس کے بعد ان کے تین عجیب و غریب کام کہ یک تو انہوں نے کیا کیا ایک معصوم بچے کو ختل کر دیا ایک اچھی کشتی تھی جس میں سوار ہوئے اس کو سراخ کر دیا پھر ایک دیوار گرنے والی تھی اس کو درست کر دیا پہلے دو کام بچے کو ختل کرنا کسی کے مال کا نقصان کر کے کشتی میں سراخ کر دینا شریعت کے خلاف تھا حضرت موسیٰ شریعت کے خلاف دیکھ کر خاموش رہ نہیں سکتے تھے جیسا کہ ہمارے لیے بھی حکم بہی ہے کہ ہم کو خاموش نہیں رہنا ہے منکرات کو دیکھ کر تو انہوں نے سوال کر دیا حضرت خضر نے پہلے ہی وعدہ لیا تھا کہ میں جو بھی کروں گا سوال نہیں کرنا سوال کر دیئے جدائیگی ہو گئی تو بعد میں حضرت خضر نے ان چیزوں کے بارے میں حکمتیں بتائی اصل میں اس کا تعلق تکوین سے تھا تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے تو بتایا کہ ماں باپ مسلمان ہیں بچہ یہ جو ہے نا یہ بڑا ہو کے سرکش کافر باغی ظالم بنے گا بچپن میں اس کا مر جانا بہت سو کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ تھا اور ان ماں باپ کو اللہ نیک صالح دیگر اولاد دینے کا اللہ کو ارادہ تھا اس لئے اللہ نے اس کو مار دیا اور جہان تک بات ہے کشتی کے سراخ کی آگے ایک ظالم بادوشاہ تھا صحیح ظالم کشتیوں کو وہ چھین لیتا تھا کتنے مظلوم غریب مزدور کس کے پاس بھی کیوں نہ ہو وہ بے شرم بادوشاہ لے لیتا تھا تو اس سے بچانے کے لیے اس کو معیوب بنا دیا عائبدار کشتی ہوتا تھا وہ ظالم بادوشاہ نہیں لے گا اس لئے ایسا کر دیا گیا تھا اور تیسرے واقعے کے بارے میں بھی بتایا گیا حالانکہ وہ بستی والے میزبانی کرنے سے منع کر دیئے تھے کھلانے سے تک انکار کر دیئے تھے اس کے باوجود حضرت خزر نے وہاں کی دیوار کو درست کیا کیونکہ یتیموں کا مال اس دیوار کے نیچے تھا اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس کو ہڑپ لیتے تھے بہرحال اس میں بے شمار حکمتیں ہیں مسلحتیں ہیں آگے ہم بڑھ جائیں وقت بہت ہو چکا ہے وَيَسْأَلُونَكَ أَنزِلْقَرْنَيْن یہاں سورہ کحف کی آیت نمبر آپ قرآن دیکھ لیں آیت نمبر اسی پر تین سے غالباً آیت نمبر نوت پر آٹھ تک کی بھی آیتوں میں ذلقرنین کا خصہ ہے وہی وہ تین سوالوں میں سے تیسرا سوال ذلقرنین کون تفصیل سے اللہ نے حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا ذلقرنین نے تین سفر کیا تھا وہ بہت بڑا بادوشاہ بہت اللہ نے حکومت بھی دی مالک ذرائع سوکھ کچھ اللہ نے عطا کی تھی وہ لوگوں کی خیر خواہی میں کام کرتا تھا بہت اچھی شخصیت کا مالک تھا انہوں نے تین سفر کی ایک سفر تو مغرب کی طرف تھا مغرب کی طرف بلکل آخر جہاں سورج روپتا ہے نا بلکل آخر اس کے بعد وہ دنیا کا کنارہ اس کے بعد آبادی نہیں دریا اور دلدل کی چڑھ ہی ہے آبادی ختم اور دوسرا سفر تھا مشریخ تک مشریخ کے کنارے تک بھی وہ ذلقرنین پہنچ گئے جہاں سورج تلو ہو رہا تھا وہ بھی دنیا کا کنارہ تھا آبادی انسانوں کی ختم تیسرا سفر تھا شمال کی طرف غالباً وہاں کے لوگ یاجوج ماجوج سے جو پریشان تھے انہوں نے ذلقرنین سے مدد مانگی ذلقرنین نے ان کی صرف جسمانی مدد لے کر ایک زبردست سی سے پلائی گئی ایک دیوار تعمیر کر کے یاجوج ماجوج اور اس شہر کے درمیان حائل بنا دیا مدد کی آگے ہم دیکھیں بڑی بہترین آیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ جتنی بھی بیان کریں قیامت تک آنے والے سارے انسان اپنی پوری زندگی اللہ کی تعریف بیان کرنے میں کمالات اور قدرتوں کو بیان کرنے میں لگ جائیں تب بھی اللہ کی بڑائی کمالات صفات بیان نہیں ہو سکتی اسی کو اللہ بہترین مثال میں بتائے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْتَنْ فَدَ قَلِمَاتُ رَبِّ دنیا میں موجود یہ پو حصہ ہی تو زمین ہے باقی پونا حصہ سمندر ہے سمندر کے سارے پانے کو سیاہی انک بنا لو اور زمین میں موجود سارے درختوں کو قلم بنا لو کتنا بناتے رہیں لکھتے رہیں درخت ہوتے رہیں گے پھر بناتے رہیں گے لکھتے رہیں گے زمین سمندر سے پانی اٹھاتے رہیں گے پھر پانی آتا رہے گا ایسا ہوتے 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 ایک زمانہ ایسا تو آ جا سکتا ہے کہ سمندر خوشک ہو اور لکڑیاں تختیں سب ختم ہو جائیں قلم نہ ہو سیاہی نہ ہو لیکن اللہ کی تعریفیں ختم کبھی نہیں ہو سکتی ہیں سب سے آخر ایک آیت کے اندر قل انما انا بشرم مثلکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بڑی بہترین بات بتا دی گئی ہے خاتم اللنبیاء نے خود بتایا اللہ کے حکم سے کہ میں تمہارے ہی طرح انسانوں کو بتایا کہ میں تمہارے ہی طرح انسان ہوں بشر ہوں بس فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو اور میں نبی ہوں مجھ پر وحی آتی ہے بلکہ میں نبی کیا تمام نبیوں اور رسولوں کا امام ہوں سردار ہوں لیکن انسان ہوں کوئی دوسری مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان سے عبرت سبق اور موہزت حاصل کر کے ان کی تلاوت کسرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سورة القحف کے ختم تک کی تفسیر آپ نے سن لی ہے الحمدللہ علیہ ذالکہ موسیقی